بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ان لوگوں کے لیے سمندر کے درمیان اپنی کشتی پر یہ ایک خوبصورت دن تھا لیکن کشتی کے عرشے پر موج مستی کرتے ان لوگوں کو جلد ہی سمندر کے پانی میں کچھ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں جلد ہی اس کشتی پر سوار لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جس عجیب و غریب چیز کو وہ سمندر میں تیرتی کوئی بے جان چیز سمجھ رہے تھے اصل میں وہ ایک جاندار ہے اور اس کو ان کی مدد کی عشد ضرورت ہے اس وجہ سے بغیر وقت ضائع کیے ان لوگوں نے اپنی کشتی کو مڑا اور فوراں سے اس چیز تک پھنچنے کی کوشش کی میکسیکو کے ساحل کے پاس یہ چار دو سمندر کی سیر پر نکلے تھے اور ان دوستوں کی یہ سیر پہلی نہیں تھی بلکہ یہ ہر سال ہی اس جگہ سیر کو آتے تھے لیکن آج ان کی یہ ساری موج مستی ختم ہونے والی تھی ان میں سے جب اس شوہر نے اپنی بیوی کی تصویر بنائی اور اس کو زوم کر کے دیکھا تو اسے ایسا کیا نظر آتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے اس لڑکی کے شوہر کا نام بروس تھا اور سب سے پہلے اس نے ہی اس چیز کو دیکھا شروع میں تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی فلوٹیشن ڈیوائس ہے اس نے بتایا کہ ہماری کشتی تقریباً چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جا رہی تھی اس لئے ہمارے لئے سمندر میں موجود اس چیز کو پہچاننا کافی مشکل تھا ان لوگوں نے جب غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اورنج کلر کی چیز اصل میں حرکت کر رہی ہے لیکن یہ جو بھی چیز تھی وہ سمندر کے پانی کے اوپر رہنے کے لئے کافی جدوجہد کر رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی ڈوب جائے گی اس شخص نے سب سے پہلے اس چیز کی براؤن کلر کی آنکھیں دیکھیں جنہیں دیکھ کر اس کو ایسا لگا کہ یہ کسی انسان کا بچہ ہے انہیں حالات کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے فوراً سے اپنی کشتی کو مڑا اور اس چیز کی جانب دوڑ پڑے اور اب ان لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی فلوٹیشن ڈیوائس نہیں ہے جلدی میں جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کسی انسان کا پالتو کتہ ہے جو کہ نہ جانے کیوں لیکن اس ویران سمندر میں اپنی جان بچانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا اس کتے پر موجود لائف جیکٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کا مالک اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا جیسے ہی اس کتے نے اس کشتی کو اپنی طرف آتے دیکھا اس نے فوراً سے اس کشتی کی طرف تہرنے کی کوشش شروع کر دی ان میں سے ایک نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس بے زبان کو ان بے رحم موجوں سے نکال کر لے آیا لیکن جب وہ اس کتے کو اپنی کشتی پر لائے تو ایک بہت بڑا سرپرائز ان کا منتظر تھا اس کتے کو بظاہر دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کافی عرصہ سمندر میں رہا ہو کیونکہ ابھی بھی اس کی صحت کافی اچھی تھی اس وجہ سے یہ سوال کافی اہم تھا کہ آخر یہ کتہ اس سمندر میں آیا کہاں سے اس شخص کو بہت سے جواب مل گئے جب اس نے اس کا پتہ لگانے کے لیے کوسٹ گارڈ کے ساتھ ریڈیو کانٹیکٹ کیا کوسٹ گارڈ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ صبح اس کو ایک شخص کی کال آئی تھی جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا کتہ کشتی سے چھلانگ مار کر کہیں گم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کوسٹ گارڈ نے ان کو اس کتے کی پہچان کرنے کے لیے اس کی نشانیاں بتانے کو کہا ان لوگوں نے جب اس کتے کا حلیہ بتایا تو کوسٹ گارڈ کو یہ پتہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ یہ وہی کتہ ہے جس کے بارے میں اس کو صبح کال آئی تھی اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ جلد ہی ایک کشتی اس جگہ بھیج رہا ہے جس جگہ سے آپ کال کرے ہیں تاکہ اس کو واپس ساحل پر لایا جا سکے اگرچہ یہ کتہ اب محفوظ ہاتھوں میں تھا لیکن اس کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا اور نہ صرف پریشان بلکہ سمندر کے تھنڈے پانی کی وجہ سے وہ بری طرح کانپ رہا تھا ان لوگوں نے ساری موج مستی چھوڑ کر اس کو واپس نارمل ٹمپریچر پر لانے کی کوششیں شروع کر دیں ان لوگوں نے اس کے جسم کے گرد کپڑے لپیٹ کر اس کو خوش کیا اور تقریباً تیس منٹ کی انتھک محنت کے بعد ان کو اس کے بچ جانے کی کچھ حد تک امید لگی اگرچہ حال ہی میں اس نے موت کو قریب سے دیکھا تھا لیکن پھر بھی یہ کتہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ہی خوش نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کشتی پر سفر اور سمندر کی موجوں کو دیکھنے کو بہت پسند کرتا ہے لیکن آخر اس کا مالک تھا کون جس نے اس کو یہ لائف جیکٹ پہنائی تھی اس کے مالک سے جب یہ لوگ ملے تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے کتے کے ساتھ سمندر پر سفر پر تھا کہ اس کو کشتی میں کچھ خرابی محسوس ہوئی اس لئے کشتی کو چیک کرنے کے لیے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا اور یہ کتہ اب اوپر ارشے پر اکیلا تھا اور تب سے اب تک اس نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کی لیکن اس کو کسی بھی طرح کامیابی حاصل نہ ہوئی اس نے کوسٹ گارڈ کو بھی اطلاع دی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بے زبان سمندر کی بے رہم موجوں کی نظر ہو گیا ہے ان لوگوں نے جب اس کے مالک کو بتایا کہ ان کا کتہ انہیں مل گیا ہے تو اس کے چہرے پر دکھنے والی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی نہ صرف اس کا مالک اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا بلکہ اس بے زبان کی خوشی بھی سامنے نظر آ رہی تھی ان لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے یہ دونوں ایک بار پھر سے آپس میں ملے اور اس بے زبان کی جان بھی بچ پائی اور اگر یہ شخص اس وقت وہ تصویر نہ کھینجتا تو یقیناً اس کتے کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی اور کبھی بھی وہ اپنے مالک کے ساتھ نہ مل پایا ہوتا جس طرح یہ دونوں آپس میں ملے اس کو دیکھ کر ان لوگوں کو بھی اپنے آنسو زبط نہ ہوئے اس کے مالک نے بتایا کہ اس کا یہ پالتو کتہ اس کے لیے ایک بچے کی طرح ہے اور اس نے اسی وجہ سے اس کو سمندر پر اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے ایک لائف جیکٹ بھی پہنائی تھی تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کی جان بچانے کا ان کے پاس موقع ضرور ہو اور اس کے اس فیصلے کی وجہ سے ہی اس دن اس کے کتے کی جان بچی اور اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ پانی میں لے کر جانے سے پہلے لائف جیکٹ ضرور پہنائیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ